پاکستان کرکٹ کے لیے ایک اور اچھی خبر ورلز لیونگ قیامت کی تاریخ 10 ستمبر مقرر دورے کے ایک شیڈیوز کے مطابق 12, 13 اور 15 ستمبر کو کذافی سٹیڈیو میں ٹی ٹوئنی میٹسز ہوں گے پی سی بی نے 11, 12 اور 13 ستمبر کا متبادل شیڈیوز بھی بنا لیا سری لینکن ٹیم بھی دورے پر آماد کی ظاہر کر چکی لاہور ہائی کوٹ نے عوامی تحریک کو آج مول اوڈ پر دھرنے سے رکھ دیا ادوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ عوامی تحریک نے بازابتہ درخواست نہیں دی ہائی کوٹ نے کہا کہ قانون توڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی عوامی تحریک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پارٹی کا عیادت آج عدالت جائے گی ابھی فیصلہ نہیں آیا قانون کا احترام کریں گے سفارشی کیس اوپر اصل کیس تب گئے نیب اگزیکیٹیف پورڈ اجلاس میں شریف فاملی کے خلاف مقدمات غور تک محدود جوہے ہدیٹی پیپر ملز کیس سے مطالق عملی پیش رف نہیں ہوئی تین بیگر کیسز کی تحقیقات کی اجازت شلادیہ ایس او سی ایج گوادر جیولپنج ایتھاریٹی کے افسروں کی کرپشن اور ایم ایس پارک کوم کے خلاف کیسز شامل دواز شریف ناب کے کیسز سے بچنے کی پوری کوشش میں ہیں عمران قان کہتے ہیں کہ یہ پریشر بنا کے ڈیل کرنا چاہتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے کیس میں ان کی ساری جائداد غرق ہو جائے گی دیکھنا یہ ہے کہ اڈیالہ آرام سے جاتے ہیں یا زبردستی لے جایا جاتا ہے مانیٹیو نیوز کے پروگرام میں انٹرویو کلسوم نواز کے خلاف حیدر آباب میں سترہ سال پرانی ایف آئی آر سامنے آگئی تھانا کیٹھ میں درد بغاوت کے مقدمے میں ممنون حسین اور تحمینا دولتانا کے نام بھی شامل ادھرینے ایک سو بیس کے زمنی الیکشن میں کلسوم نواز کے کاغذات نامزدگی چیلنج پیپلز پارٹی اور عمامی تحریک نے الیکشن کمیشن میں اعتراضات جمع کرا دیئے نواز شریف کا قانونی جنگ کے ساتھ رابطہ آوام مہم بھی جاری رکھنے کا فیصلہ سابق وزیراعظم کی زیر صدارت لاہور میں مشابرت ازلاس وزیراعلا پنجاب سپیکر قومی اسمبلی اور وفاقی وزراء کے شرکت ساد رفی کہتے ہیں عمران خان نے تاریخی غلطی کی جلد ہم سے رابطہ کرنا پڑے گا آئین میں ترامین ضروری ہیں نواز شریف سڑک سے پھر عدالت میں نا اہلی کے فیصلے کے خلاف نظر سانی کی تین اپیلیں دائر کر دی پاناما کیس میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اختیارات استعمال کر کے نا اہل کیا فیصلہ کا لدم قرار دے کر عہدے پر بحال کیا جائے خوچہ حارس کے ذریعے دائر اپیلز مستدہ سابق وزیراعظم نے بحالی کے لیے الگ سے بھی درخواست دائر کر دی ایک کے بعد ایک اہم مہدہ عساق جار کے ہافتوں سے نکلنے لگا وزیر خزانہ سے نشکاری کمیشن کا چارج بھی واپس نے لیا گیا عساق جار کے پاس اب صرف ریونیو اور وزارت خزانہ کے ڈیویزنز رہیں گے ایساق دار سے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا چارج پہلے ہی واپس لیا جا چکا وزیراعظم کی زیرے صدار اپ کابینہ کا اجزاز شاہد حکاد نے دورہ کراچی کی تفصیلات سے آگاک کیا کہا کہ ایم سی کو پچاس فائٹ انڈرز دیے جائیں گے ٹرافک بسائل حل کرنے کے لیے انڈر باسز اور پول تعمیر کیے جائیں گے گرین لائن میٹرو منصوبے کو تمام علاقوں تک توسیح دی جائے گی وزیراعظم نے اسلحہ لائسنسوں کے معاملے پر کمیٹی ہی بنا دی کراچی میں اب کوئی شیٹر ڈاؤن نہیں کرا سکتا جرائم بھی کم ہو گئے گورنر سن محمد زبیر کہتے ہیں پچیس ارب کا منصوبہ شہر کا نقشہ بدل دے گا ایمکی ایم شہر کی سب سے بڑی جماعت ہے ترقی کے لیے تجاویز کا خیر مقدم کریں گے ہیدر آباد میں میٹرو بس آئندہ سال شروع ہوگی آصف زرداری کی وطن واپسی سابق صدرکال لاہور میں جاتی عمرہ کے پڑوس میں بلاول ہاؤس میں قیام پاچی رہنماؤں کے اجلاس میں موجودہ سردحال اور این ایک سو بیس کے زمنی الیکشن پر مشاورت کی ذرقمر زامان کائرہ کہتے ہیں کہ نواز شریف خود قائدے حصف اختلاف بننے لگے ہیں جمہوری سسٹم کو دی ریل نہیں ہونے دیں گے لاہور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا شیخ رشید احمد بھی لاہور پہنچ گئے عوامی مسلم لی کے صدر آج ہونے والے عوامی تحریک کے دھرنے میں شرکت کریں گے کراچی کی مویشی منٹی میں سرکاری گھنڈا ٹاکس روج فرزلا کامسل کے جانب سے ہلت کے نام پر فی جانور ڈیرس اوروپی کی وسولی پیسے لینے کے باپ بھی کوئی باکسین نہ سپرے ایدے قربا پر جانوروں کی صحت کے نام پر پانچ کروڑ سے زائد کا ٹیکہ نائنٹی ٹو نیوز کی ٹیم پہنچی تو حل چل مچ گئی مویشی منٹی میں کی ایم سی اہلکاروں کے ساتھ گھنڈا گردی کی گئی سینئر ڈائریکٹر ڈاکٹر فارو کہتے ہیں جانوروں کے چیک اپ کے لیے گئے چیک پوسٹ بنانے لگے تو ایم پی اے کے مسلح افراد نے بھگا دیا پولیس تحفظ دے تو کام کر سکتے ہیں زلہ کاؤنسل جانوروں کو ہل سیٹیفیکٹ جاری کرنے کی مجاز نہیں ایسا بات میں پاور لونس مالکوں اور مزدوروں کے درمیان اجرت کا تنازہ پاور لونس مالکہ نے ریلی نکالی جیپٹی کمیشنر آفس میں ہونے والے مذاکرات ناکان مزدوروں نے بھی دفتر کے باہر دھرنا دے رکھا مالکوں کا کہنا ہے کہ انتظامیاں حراسہ کر رہی ہے زبردستی مطالبات منبانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے آزادی ٹرین لاہور پہنچ گئے ریل میں حکام اور بڑی تعداد میں شہریوں نے پرتفاع استقبال کیا ٹریڈ میں فوج کی قربانیوں گلگت بلتستان آزاد کشمیر اور چاروں صوبوں کے فلوت شامل ہیں بھارت میں مشہور زمانہ ٹی وی سیریز گیم آف ٹرانز کے ساتھ میں سیزن کو ہک کرنے کے الزام میں چار آئی ٹی مہارین گرفتات پکڑے گئے ہیکس کا تعلق بھارتی میڈیا کے ازروب سے بتایا جاتا ہے جو ایچ پی او کا بھارت میں شرف کردار ہے اور تاتیلات گزاریں سمندر کی گہرائی میں آبی حیات اور بے مثال فطری حسن کے نظاروں کے ساتھ جزائر فجی میں ایسے ہوتل کی تیاری جہاں زیرے سمندر رہائش کے لیے پرتائیش کمرے موجود ہیں موٹر تک پہنسنے کے لیے خصوصی لفٹس ہوں گی ایک کمرے کا ایک ہفتے کا کرایا تیس ہزار ڈالرز تک ہوگا